اسلام علیکم جی اشفاق ستی آپ کے سامنے ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ویسے مشکلات اگر کسی زماعت پہ ہوں اور ایسے میں اتحاد و اتفاق بھی وہاں پر دیکھنے میں نہ آئے تو یہ بڑا ایک علمیہ ہوتا ہے کل شیر افضل مروت جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے ایک اور وکیل شویب شاہین ایڈوکیٹ کے اوپر الزامات کی بھرمار کی گئے اور انہوں نے آپ سوچئے کہ ایک تو الزامات اور وہ بھی اس نویت کے کہ شویب شاہین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں واحد غددار اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شویب شاہین صاحب پر اصرار طور پر اپریل دوہزار تئیس میں نظر آتے ہیں بنی گالا میں اور اچانک کی جو ہے وہ قانونی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالا تک ان کی رسائی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمیں کئی حلقوں کی پشت پناہی حاصل ہے اچھا پھر انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ شویب شاہین ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو تو کرمنل یہ جو نویت کے مقدمات ان کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے سروس ٹیبنل سے مطالق مقدمات میں مٹاتے ہیں اور خان صاحب کے خلاف درد ایک بھی مقدمے میں فوقیل نہ ہونے کے باوجود اس نے خان صاحب کا اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرنا شروع کر دیا جو کہ ایک فراڈ تھا اور پھر ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی کی طاقتور خفیہ خوبتوں نے اس کی سپورٹ کی اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو واحد شخص تھا جسے ظاہر ہے کہ تمام قیادت جب بلیک لسٹ ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کوئی بھی ٹی وی پر اس وقت ریپریزنٹ نہیں کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کو موقف لیکن شویب شاہین صاحب جو ہیں وہ ایسی شخصیت تھے جو کہ ٹی وی پہ آیا کرتے تھے اور مجھے بھی ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا ظاہر ہے ہم ان کو اپنے پرگرامز میں لیا کرتے تھے موقف دیا کرتے تھے لیکن یہ کہا کہ جی غیر متعلق تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے اور ایسے میں کچھ اور لوگوں کے نشاندہ ہی بھی کی لیکن نام نہیں لیا پھر ایک اور چیز تھی کہ بعض اوقات اتنا بڑا آپ الزام دیکھئے کہ انہوں نے ہماری ملاقہ جو ایک اور بڑا الزام جو لگایا گیا کہ شویب شاہین نے ان کی معلومات یعنی کہ پی ٹی آئی کی معلومات محکمہ زراد کو لیک کر دی محکمہ زراد کیا ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی پھر یہ بھی کہا کہ ایک موقع پر میری جان بھی خطرے میں ڈال دی تھی آپ سوئے سوچئے کہ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی جو معلومات تھیں کہ اس سے مطالق ہوئی ووٹیور وہ محکمہ زراد کو لیک کر دی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے الزام لگایا مروت صاحب نے کہ ان کی معلومات بھی لیک کر کے ان کی جان خطرے میں ڈال دی تھی تو میرا نکتہ نظر اس کے اندر سیدھا سے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو بیان بازی کی جاری ہے خاص طور پر اور جس نوعیت کی یہ باتیں کی گئی ہیں شیر افضل مروت کی جانب سے وہ بیسکلی سوٹ نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف کے قوس کو کیونکہ اس وقت ایک لیڈر لیس پارٹی ہے بظاہر ہے کہ خان صاحب زندہ جیل بھلے اٹک میں ہوں اڈیالہ میں ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے اپنی پارٹی کو لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹویٹ کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو آفیشل ہینڈل ہے پی ٹی آئی کا ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ شویب شاہین جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہمیں رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو مروت صاحب کے خیالات ہیں ان کے ذاتیں خیالات ہیں اور پی ٹی آئی ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتی لیکن اس سے ہٹکے there needs to be you know a thing جس میں ان چیزوں کو address کیا جائے because اگر آپ ملک کے اندر اور خاص طور پر اپنی پارٹی کے اندر ایک چاہتے ہیں unity چاہتے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں sword کریں اگر آپ کی پارٹی متحد نہیں ہوگی اور خاص طور پر legal front پر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی ایک تو یہ ہے کہ case سے متعلق ایک دوسرے سے disagreement دوسری چیز یہ ہے کہ آپ public ری جا کے اس حوالے سے بات کریں نہ صرف یہ کہ ایک شخص کے غدار ہونے کے بارے میں بات کریں کہ اس کی معلومات لی کرنے میں بات کریں باقی ساری چیزیں discuss کریں تو that is something کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو sword کیا جائے آلہ level پر ورنہ پی ٹی آئی already مشکلات کا شکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی ان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں اگر اس وقت sword نہیں کیا جاتا ان issues کو ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی میں unity کا پیغام نہیں دیتے اچھا unity within the party بھی ہوتی ہے کہ leadership ایک دوسرے کے بارے میں بیانات نہ دے اور دوسرا اس can the fact ہی ہوتا ہے کہ آپ کے legal council جو ہیں آپ کی جو legal team ہے اگر اس سے متعلق اپنے بیانات پر قابو رکھے اپنے جذبات پر قابو رکھے اگر کوئی issues ہیں تو وہ کسی فورم پہ جا کے ان کے بارے میں بات کی جائے نہ کہ twitter کا handle use کیا جائے یا social media platform پر ایک دوسرے کو malign کیا جائے کیونکہ اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا اور party کا نقصان ہوتا ہے تو i hope کہ یہ چیزیں